موسیقی بھائی ایوی تو ایسے ہو رہا ہے انڈیا میں بھائی صاحب گنیش جدردی کا سانی بریج موسیقی بگوان گنیش جی پہ پتیوں کی بارش ہو رہی ہے بھائی ان کا بھائی سواگت کیا جا رہا ہے اور بھائی جب روڑ میں ان روڑوں پہ نکالا جا رہا ہے بگوان گنیش جی کو تو بھائی بگوان گنیش جی کے آگے بندے اتنے اتنے لاغ رہے ہیں اور یہی گنپتی مپا موڑیا کے جو نارے ہیں وہ صرف انڈیا میں نہیں بلکہ یو اے ای کے اندر دیکھے جا رہے ہیں گیر مسلم کو ہندو کو کہتے ہیں صدیق کہ وہ ہندوان کو صدیق کیا جائیں صدیق کا مطلب ہے صدیق ہے آرے واہ بھائی 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 گر موریا 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 They were just so cute and hopeful and like happy to be there. It got me. Just like the energy and the happiness and the preparation Just the energy of the drums and how many people were there and it's like amazing to think that this is going on How much money you paid and how much money you paid Barsha, Indians, When they paid so much money on the road, they paid so much money on the road ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام is a peaceful religion پر ایسا کیوں ہے کہ آپ اس پوری دنیا میں دیکھئے مسلمانوں نے اپدھر مچایا ہوا ہے مسلمانوں نے ایک جنگ چھیڑا ہوا ہے دوستو جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح گنے سسف کا سیلیبریشن دیکھ ویدیسی لڑکی کی آنکھوں سے آسو گرنے لگے دوستو بھگوان کو سمجھنے کے لیے بس آستہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے آگے دھرم بھاسا یا رنگ روپ سب فی کے پڑ جاتے ہیں گنے سسف پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور بڑی ہی دھوم دھام سے لوگ گنپتی جی کو اپنے گھر لارہی ہیں دوستو یو اے ای میں بھی گنے سسف کا سیلیبریشن دیکھنے کو ملا اور یو اے ای میں رہنے والے ہندو اپنے تحاروں کو ایک بار پھر سیلیبریٹ کرتے دیکھے لیکن یہ ہوتے دیکھ پاکستان کا مسلمان بھڑکا ہوا ہے دوستو پاکستانی دنیا کی ایک ماتر ایسی قوم ہے جو اپنے پوروجو کے دھرم کو برا بلا کہہ کر خود پر فکر محسوس کرتے ہیں جبکہ یہ نہیں جانتے کہ اسی دھرم نے انہیں پال پوست کر اتنا بڑا کیا تھا جبکہ جن لوگوں نے ان کے پوروجو کو لوٹا وہ آج ان کے لیے مسیحہ ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم گنیز اس سب پر پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھنے والے ہیں تو اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھے گا اور یہی گنپتی مپا موڑیا کے نارے ہیں وہ صرف انڈیا میں نہیں بلکہ یو اے ای کے اندر دیکھے جا رہے ہیں ایک ریل جو کہ بہت زیادہ ہر پلاتفوم پر وائرل ہو رہی ہے وہ یہ آپ کے سامنے میں دکھا بھی سکتی ہوں یہ نہیں ہے یہاں ایڈیا یہاں ایڈیا اور دنپتی مپا موڑیا کے نارے ہیں وہ ایڈیو میں یہ اونچی اہواز سنائی دے رہے ہیں ہر طرف چہل پہل ہے اور بہت زیادہ جو یہ موتیاں ہے وہ نظر آ رہی ہیں ایڈیا ایڈیا اس ایک اسلامی کنٹری ہے مندر بنھے ہیں دوسری طرح بہت زیادہ ہندوز جو ہیں وہاں پر اپنے کلچر اور اپنے ریلیجن کو عام کرتے جارے ہیں کیا بجوہات ہے UAE بہت پریفرنس دے رہا ہے انڈینز کو ہندوز کو کیا بجوہات ہے انم ایسا ہے کہ ہر ایک دھرموں کی خوبصورتی اور ہر ایک دھرموں کو پالن کرنے والوں کو ایک ریسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے ہمارا القرآن بھی لکم دین لکم ولی یدین کہتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کی عزت کرو اور دوسروں کو اس کے دھرم کی عزت کرنے دو تو جب ہمارا القرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے اور کیونکہ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں اور بھارت میں تو سب سب کو پتا ہے کہ مائنورٹی مسلم مائنورٹی بہت پھلے پھلے ہیں بہت بڑھے ہیں آپ افغان دیکھو تو کیونکہ وہاں پر ہندو مائنورٹی تھے وہ ختم ہو گئے آپ پاکستان دیکھو ہندو مائنورٹی اس کو آپ لوگوں نے مار کاٹ کر کے ختم کر دیا اس کے بعد آپ تالیبان دیکھو وہاں پر ہندو مائنورٹی اس کو مار کاٹ کر کے ختم کر دیا گیا اس کے بعد آپ ایران دیکھو وہاں پر بھی ہندو مائنورٹی اس کو کٹ مار کر کے ختم کر دیا گیا اور اب حالیہ میں بانگلہ دیش کو ہم لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے اس میں کوئی اتحاس کے پنے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جس شیخ مجیب الرحمن نے بنگالیوں کو پاکستان سے لڑ کر کے بانگلہ دیش بنا کر کے دیا اور آج وہ ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ بنگا بندھو شیخ مجیب الرحمن کے سٹیچو پر وہ سسو کر رہے ہیں وہ شیخ حسینہ شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی کا انہر گارمنٹ کو وہ لہرا رہے ہیں ہوا میں ہندووں کو مار رہے ہیں ہم کسی کے مذہب کو بڑا نہیں کہ سکتے نا پہلی بات ہمارے اسلام بھی اسٹیس کے جازدیں دیتا ہے آپ تو بات ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہا ہے نا کہ وہ منا رہے ہیں تو ہم تو نہیں منا سکتے ہم نہیں منا سکتے ہیں کہ آپ کو کب کا ہے کہ آپ منا سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر UAE یا سعودی یا جتنے میں مسلم ممالک کتر بغیرہ جتنے میں مسلم ممالک ہے اگر وہ انڈیانز کو ڈیلیجن بیس پہ نہیں اکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرور ہے تھا ریلیجن سے ہٹ کے تھوڑا ہاں نہیں وہ تو ظاہر ہے کیونکہ ہم اسی طریقے بڑھیں گے تقریب میں مجھے یہاں تر یاد ہے نائنٹی ایٹی فائی میں نا یہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے تھے کیونکہ ہماری کرنسی بھی اس وقت تر پاکستان کی جو تھی نا انڈیا سے بڑی تھی میاشید بھی ہماری اچھی تھی کچھ اس کے بعد آنے والے وقت میں ایسا ہوا کہ ہماری میاشید بھی ہوگی ہماری کرنسی بھی ڈھون ہوگی اس کے پاس ہے یہ صرف کچھ ایسے یہ کہ ہمارے میں جو ایک دوسرے پاؤں کھینچ رہے ہیں جو پاؤں نہ کھینچ رہے ہیں تو یقین کی تھی ہم انشاءاللہ آگے چلیں کتنا خرچہ دیا اور کتنا پیسہ لگا ہے بھائی شاہب انڈیاں آج اتنا خرچہ کرتے تو بھگوان کے راستے میں وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو بھگوان گور بھی دیتا ہے بلکل یہ بہت آیا بھائی شاہب کون کون نے اس کے اندر جا کے سیلیبریشن کر رہا ہے کومن میں لازمی بتاؤ اور ہم بھائی ہماری طرف سے بھی آپ کو گریش چطرتی بہت بہت مبارک ہو سیلیبریٹ کر رہے ہو آپ لو یقین مانو ہمارے ہم پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے نا یقین مانو ہم نے زندگی میں ایسی سیلیبریشن نہیں دیکھی یہ ہاں ہنڈیئے میں سیلیبریشن ہے کیا میں تو بندے تریسو پینٹ دنوں میں انترڈے دو سو دن سیلیبریشنوں میں ملا دیں بھائی شاہب ایک سے بڑھ کے ایک فیسٹیول سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور بھائی بھگوان گنیش جی کی سیلیبریشن اتنی ہائی کلاس ہو رہی ہے وہاں پر جو آخر پہ دیکھی آخر پہ بھائی اتنی بڑی بڑی بھگوان جی کی مورتیاں لے گا رنگوں میں نہ آ دی یا لوگ روڈوں پر نکلا ہوا ہے اور بھائی صاحب لوگ جشن منائی جا رہا ہے ناچ رہا ہے ڈول بچا رہا ہے انجوائے کر وہاں پر آج لوگوں نے بھائی صاحب نئے کپڑے پینٹ کے بھگوان جی کی خوشیوں میں شامل ہوئے ہوئے ہوں گے سیلیبریشن چلے کیا بنا ہوگا ہمارے پاکستان میں ہم لوگ ایک ایک روٹی کے لیے بھیکے مانگ رہے ہیں بھگوان جا دیا تمہاری بھال بھال کو صحیح ہے کہ روڑے دربی کے لیے وہ لوگ خود کا شیئر کر رہے ہیں تو لوگوں کو سیلیبریشن کر رہے ہیں دیکھ لو بھگوان کے نیشی کی خوشی میں اندازہ لگا لو یہ حال بنا ہوئے پاکستان انہوں نے ایک چیز پر رکھا ہوا ہے نا امنا ایمان صحیح کا ہم لوگ تو بھائی صاحب کبھی بابے کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کبھی بابے کو بولتے تو ہی ہمارا خدا ہے تو ہی ہمیں صاحب کچھ دیزا اور کبھی تو ہمارے حالات اس قسم کے ہیں نا ہم کھڑے میں جا گرے صحیح کا اور انٹ